تو یہ دیکھو پیارے بچے اس والے سوال کو دیکھو گے تو ایک اچھا سا سوال ہے اور بہت سارے بچے اس میں گلتی کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو کیپسیٹر اور انڈکٹر کا بیہیویر نہیں پتا ہوتا ہے سرو سرو میں تو یہ کہتے ہیں اندر سرکیٹ 1 اور 2 آمیٹر یہاں ایک آمیٹر لگا ہوا ہے یہ 1 اور یہ جو آمیٹر ہے جیسے ہی میں کی کو پریس کروں گا تو ریڈنگ کی ہوگی کتنی ہوگی وہ میکسیمم ہوگی مینیمم تو آپ کو انڈکٹر اور کیپسیٹر کا تیز اکل ٹو زیرو اگر میں اس کوششن کو سال کروں تو آپ کو انڈکٹر اور کیپسیٹر کا بہیویر تیز اکل ٹو زیرو مرلہب جسٹ کی ایز پریسٹ جسٹ کی ایز پریسٹ تو جسٹ کی اگر پریس ہوا اس وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیسے بھی ایپ کرتے ہیں تو ہم سب کو پتا ہے کہ کوئی انڈکٹر ہے اور جیسے ہی کی کو پریس کروگے جیسے ہی کی کو اگر پریس کروگے تو جو انڈکٹر ہے وہ کچھ انفائنائٹ ریجسٹنس آفر کرتا ہے اوپوزیشن بہت زیادہ آفر کرے گا تو انفائنائٹ ریجسٹنس آفر کرے گا تو پوائنٹ اوان اور ٹو کے بیچ یہ جو سرکیٹ ہے وہ کچھ ایسی دیکھے گی ٹکی نا ایسی دیکھے گی پوائنٹ بریک کر جائے گی کیونکہ ریجسٹنس انفینیٹی آفر کرتا ہے اور کائپسیٹر اور انڈکٹر اوپوزیڈ بہت کرتے ہیں تو اگر یہ انفائنائٹ ریجسٹنس آفر کرتا ہے تو جو کائپسیٹر لگا ہوگا وہ ٹی ایز اکل ٹو زیرو پر زیرو ریجسٹنس آفر کرتا ہے کیونکہ ان دونوں کا بیہی بیئر الٹا ہوتا ہے تو یہ سرکیٹ آر ایز اکل ٹو زیرو پر ایک سٹیٹ وائر کی طرح بھی اپ کرے گی ایسا سرکیٹ دیکھے گی اور سمپل سرکیٹ ہے تو آئی ہو کہ یہ کونسپٹ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب اسی کو ہم یہاں لگا دیتے ہیں تو جیسے ہی میں اس کو یہاں لگاؤں گا اس سرکیٹ کو میں ری ڈراؤ کر رہا ہوں ری ڈراؤ کر رہا ہوں کس پہ جو ہے ٹی ایز اکل ٹو زیرو پہ تو جیسے ہی ٹی ایز اکل ٹو زیرو پہ کیپسیٹر اے اپنا آو میٹر تو فرسٹ لگا ہی رہے گا جہاں کیپسیٹر یہاں ایک جیرو ریجسٹنس کا ایک وائر ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر ایک اپنا ریجسٹنس آر ون تھا ہی اور یہاں پر انڈکٹر ایک بریک کی طرح کام کرے گا ٹوڑ جائے گا آر ایز اکل ٹو انفینیٹی سی بریک کرے گا کوئی بھی کرنٹ اس میں پاس نہیں ہوگا آر ٹو یہاں لگا تھا یہاں ٹو آ میٹر لگا تھا اور یہ تو یہ یہاں پر نیچے جیسے ہی کی کو پریس کر دیئے اور یہاں سے اپنی بیٹری کی سورس لگی ہوئی تھی تو یہ پلس مائنس یہ پلس مائنس پوزیٹیو سورس ہے یہاں پر ڈی سی سورس ہے تو یہاں سے جیسے ہی کی کو پریس کیے یہ والی چیز تو اب دیکھو جو جو ٹو ہے اس والے میں اس والے میں تو کوئی ریڈنگ نہیں آئے گی اس والے برانچ میں جو کرنٹ کی ویلو ہے وہ زیرو آئے گی اور جو بھی کرنٹ یہاں سے بیٹری پاس کرے گی ساری کی ساری اس میں چلے جائے گی تو یہ ٹی اکل ٹو جیرو پر اس میں میکسیمم کرنٹ ہوگا اس کے جسٹ بعد یہ جسٹ بعد کچھ ریجسٹنس کم ہوگا اور کچھ کرنٹ اس میں بھی جائے گی لیکن ابھی تو نہیں جا رہی نا تو ٹی اکل ٹو جیرو پر آئی ون کی ریڈنگ میکسیمم ہے اور آئی ٹو جیرو ہے مطلب ڈ آفشن صحیح ہے باقی یہ سارے غلط ہیں this is the correct value مطلب ڈ آفشن صحیح ہے